السلام علیکم سامین چوبیس شوال المقدم اور پندرہ مئی ہیں خبر کا عنوان ہے ترکی کے حتمی یعنی فائنل رپورٹ ترکی میں آج کیا ہوا ہے کیا صورتحال ہے آپ پوری خبر سنیں ترکی میں نئے صدر کو چننے کے لیے ایک بار پھر سے ووٹنگ ہوگی دراصل پہلے راؤنڈ میں موجودہ صدر طیب اردوغان اور ان کے حریف دونوں میں سے کسی ایک کو بھی پچاس فیصد سے زیادہ ووٹ نہیں ملے اب دوبارہ چناؤ 28 مئی کو ہوگا خبروں کی جو اسطلعہ میں جملائی ہے وہ رن آف ووٹنگ یعنی فیصلہ کن مقابلہ ہوگا اب یہ دوبارہ 28 مئی کو ہوگا بتا ہے سال دو ہزار دو سے اقتدار پر جمع رہنے والے اردوغان کو آج جو ووٹ ملے ہیں انچس آشاریہ چار نو فیصدی اس کے ساتھ ساتھ ان کے حریف کو چوالیس آشاریہ سات نو فیصدی تو اس کا مطلب ہویا کہ اردوغان ابھی بھی اپنے حریف سے پانچ فیصد ووٹ آگے ہیں بہرحال طیب اردوغان صاحب کو انچس آشاریہ چار نو ووٹ ملے ہیں اور ترکی قانون کے مطابق وہاں کے صدر کو چناؤ میں پچاس فیصد سے زائد ووٹ لینے ہوتے ہیں اس کا واضح مطلب ہے کہ اب چناؤ وہاں دوبارہ ہوں گے جو 28 مئی کو ہوں گے بتا دوں کہ بہت سے لوگ ترکی کے چناؤں کے تعلق سے اوٹ پٹانگ اناب شناب غلط سرنگ فیس بک پر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور خبر ڈالنے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے جانش کر لینی چاہیے ہم جو بول رہے ہیں یہ خبر ایجنسی ریٹر کی نیایتی مصادقہ خبر ہے کہ اب دوبارہ وہاں الیکشن ہونے ہیں فیس لکن الیکشن ہونے ہیں اور وہ 28 مئی کو ہونے ہیں